السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جنت میں میاں بیوی کی ملاقات جب ہوگی اس سے پہلے میں آپ کو ایک بیک گراؤنڈ انفرمیشن دینا چاہتا ہوں تاکہ پھر ہم اس ملاقات کی طرف آئیں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنت میں دو ایوانوں میں ایک ہی مکان میں خواتین اور مرد دونوں جمع ہوں گے اور یہ وہ وقت ہوگا کہ اللہ عز و جل حورنعین کو حکم دے گا وہ آکے اللہ کی حمد بیان کرے گی پھر اس کے بعد حضرت دعوت علیہ السلام زبور تلاوت کریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی چند صورتوں کو تلاوت کریں گے اچھا پھر اس کے بعد میں نے آپ سے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ عز و جل سورہ انعام کی تلاوت فرمائے گا تو اس کے بعد اللہ عز و جل اپنے بندوں کے درمیان حائل حجاب اٹھا دے گا اور ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے بندوں میں کون ہوں تو وہ سب عرض کریں گے اس میں مرد بھی ہوں گے اور عورتیں بھی ہوں گی سب عرض کریں گے کہ تو اللہ عز و جل ہمارا رزق کا مالک ہے اللہ عز و جل فرمائے گا کہ میرے بندوں میں سلام یعنی سلامتی دینے والا ہوں اور تم مسلمان ہو میں مومن یعنی آمان دینے والا ہوں اور تم مومنین ہو میں حبیب ہوں اور تم محبین یعنی محبت کرنے والے ہو یہ میرا کلام ہے تم اسے سنو یہ میرا نور ہے تم اسے دیکھو اور میرا دیدار کرو اس وقت سب جنتی اللہ عز و جل کا دیدار بغیر واسطے اور بغیر حجاب کے کریں گے تو اس میں خواتین بھی ہیں اور مرد بھی ہیں تو جب حق تعالیٰ کا نور ان کے چہروں پر پڑے گا تو ان کے چہرے نور سے جگمگا اٹھیں گے اور اللہ کے دیدار سے لطف اندوز ہوں گے اور تین سو سال تک اس طرح نظر جمعے اللہ کا دیدار کرتے رہیں گے کہ دیدار کی بے انتہا لذت کی وجہ سے ان میں کسی کو یہ طاقت نہ ہوگی کہ وہ پلک بھی چھپک سکے وہ اپنے دیکھنے کی لذت سے اس کے جمال میں محب ہو جائیں گے اور ان کی نگاہیں اللہ کی صفت کمال پر جمع ہوں گی اللہ عز و جل لذت بھرے خطاب کے ساتھ انہیں مخاطب کر کے فرمائے گا کہ السلام علیکم اے میرے محبوب مندوں آج تم جتنا چاہو مجھ سے فیض حاصل کرو اور خوب سہراب ہو جاؤ تمہارے لئے حجابات اٹھا دیے گئے ہیں پھر حق تبارک و تعالیٰ ہر مرد اور عورت کو ایک ایک انار عطا فرمائے گا جس کا چھلکہ سونے کا ہوگا اس کے اندر انار کے دانوں کی جگہ کئی اقسام کے رنگ برنگ حلے ہوں گے ایک حلہ سبز ایک زرد ایک سفید اور ایک حلہ سونے سے کھڑا ہوا ہوگا پھر اللہ عز و جل اپنے اور بندوں کے درمیان حجاب کو حائل کر کے ارشاد فرمائے گا اے میرے بندوں اپنے ٹھیکانوں پر چلے جاؤ میں تم سے راضی ہوں اور میں نے تمہارے حسن میں سیونٹی یعنی ستر گناہ اضافہ کر دیا ہے تمام مرد اور عورتیں ایک ہی مکان میں ہوں گے لیکن ان کے درمیان نور کا ایک حجاب ہوگا جس کا میں نے آپ سے پچھلے درست میں ذکر کیا تھا جس سے ایک دوسرے کی بیویوں کو نہیں دیکھیں گے اور مردوں کے لیے جو عزاز ہوگا اتنا ہی عزاز اللہ عز و جل عورتوں کے لیے بھی اللہ نے رکھا ہے جب حق تبارک و تعالی تجلی فرمائے گا تو تمام مرد اور عورتیں اس طرح ایک ساتھ مشاہدہ حق کریں گی جیسا کہ سورج کو تمام لوگ ایک ہی وقت میں دیکھتے ہیں اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ہر تشبیح سے پاک ہے ہر مشابہ سے ہر مثل سے پاک ہے اس کے بعد یہ سوال کا جواب تو آپ کو یہاں مل گیا کہ مردوں کو جیسے حق تعالی کے مشاہدہ کا شرف ملے گا اس کے بعد آپ جانتے ہیں بزار معرفت کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا دوستوں سے ملاقات کے بارے میں بتایا تھا پروں کے بارے میں بتایا تھا اب آگے جلتے ہیں کہ بازار کی سہر سے ختم کرنے کے بعد جب لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف جائیں گے تو خواتین مردوں سے پہلے پہنچ چکی ہوں گی اور مرد پھر بعد میں آئیں گے اور جب اپنے محل میں داخل ہوں گے تو ہر کسی کی بیوی اس سے کہے گی آج آپ کے حسن میں کس قدر اضافہ ہو گیا ہے اور آپ کا نور کتنا بڑھ گیا ہے وہ کہے گا آج میں نے اپنے مالک و مولا کا دیدار کیا تو میرے چہرے پر میرے رب کریم کا نور واقع ہوا پھر شوہر بیوی سے کہے گا عظمت والے اللہ کی قسم تمہارے چہرے کا نور اور حسن بھی تو کچھ کم نہیں تو بیوی کہے گی میرا چہرہ نور سے کیوں نہ جگ مگائے کہ اس پر بھی میرے رب کا نور واقع ہوا ہے تو یوں جنتیوں کے چہرے انوار الہی سے چمکتے دمکتے رہیں گے اور یہ نعمت دار القرار یعنی جنت میں ان کے لیے دائمی اور عبدی ہمیشہ کے لیے ہوں گی جیسا کہ اللہ عز و جل کا ارشاد پاک ہے سورة الرات کی آیاء مبارکہ ہے اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے اور اچھے کام جو کیے تو ان کو خوشی ہے اور ان کا انجام بھی اچھا ہے تو یوں ان کی جب ملاقات ہوگی تو وہ ایک دوسرے کی تعریف کریں گے ایک دوسرے سے محبت بھرے انداز میں خطاب کریں گے اپنے اپنے گھروں میں داخل ہونے کے بعد اپنے اپنے چھکانوں میں اپنے اپنے محلوں میں داخل ہونے کے بعد ان کی ایک دوسرے سے اس ملاقات کا ذکر حدیث مبارکہ میں جو آیا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بیتاب ہیں دونوں ایک دوسرے کے لیے بے قرار ہیں دونوں ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں دونوں ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں اس پہ تنز کوئی نہیں ہے اس میں ایک دوسرے کا مزاق اڑانے والی کوئی کیفیت نہیں ہے بلکہ یہاں محبت ہے اور عزت ہے اور مودت ہے اور یہاں پر اللہ کی حمد و سنا بھی ہے اور اللہ کو دیکھنے کے بعد ان کے اندر یہ شکر کا احساس بھی ہے اور اس کو وہ اپنے اندر محسوس کر کے اس کی اپنی طرف نسبت نہیں کرتے کہ ہم جنتی ہیں تو حسن والے نا نا ہمارا حسن جو تمہیں نظر آتا ہے اس میں جو تمہیں بڑھاوہ نظر آتا ہے یہ بھی رب کا کرم ہے اس کے دیدار کی وجہ سے ہمارے چہرے کے اوپر یہ چیزیں ظاہر ہوئی ہیں ورنہ ہم کون ہم کیا بارال اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمیں معاف فرما دے ہمارے درجات کو بلند فرما دے ہمارے وہ پیارے جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں دور جا چکے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان سب کی مغفرت فرما دے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا فرما دے اور یاد رکھیں اپنی دعاؤں میں اپنے پیاروں کو یاد رکھیں بہت سارے لوگ چینل کے اوپر آکے اپنے پیاروں کے بارے میں جو باتیں کرتے رہتے ہیں میں سب سے یہی کہتا ہوں کہ ان کو اس وقت ان باتوں کے بجائے آپ کی دعاؤں کی سخت ضرورت ہے آپ ان کے لئے دعا کریں وہ آپ کی دعا کے منتظر ہیں ان کے لئے عیسالِ ثواب کریں ان کے لئے کوئی ایسا کام کریں جو ان کے لئے وہاں پر ان کے لئے مفید ہو فائدہ مند ہو آپ کی ان باتوں سے آپ کی اس اگر مگر سے اگر ایسا کر لیتا تو ویسا نہ ہوتا مومن اگر مگر نہیں کرتا یہ حدیث بھی میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں تو اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا اور ایسا ہی ہونا تھا کوئی اپنے وقت سے پہلے جا نہیں سکتا کسی کا وقت آ گیا تو رک نہیں سکتا وجہ کوئی بھی ہو سکتی اور یہ بھی غلط ہے کہ غریبوں کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے اور امیروں کے ساتھ یہ نہیں ہوتا یہ ایک آدمی نے یہ شکوا بھی لے کے بیٹھا ہوا ہے تو اس کو میں نے یہی کہا کہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ایپل کا سی ای او بڑا امیر آدمی ہے اس کے اوپر جب بیماری آئی تو اس کی اس کا مال اس کے کام نہ آیا اس کو جانا پڑا تو اینیوے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ہو جاتا تو وہ ہو جاتا ایسا ہی ہونا تھا جیسا کہ ہوا ہے اس کے علاوہ اور کچھ ہونا نہیں تھا تو ہمارے لئے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنوں کے لئے دعا کرتے رہیں آمین اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد